دوستوں گر آپ بھی ہاردک پانڈیا اور مہندر سنگھ دھونی کو خطرنا کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں چیننی کی جیت سے گجرات کو لگا تگڑا جھٹکا تو بہت چیننی کو ملی بڑی خوشخبری جیہاں دوستوں گجرات کو ہرا کر چیننی نے فائنل میں اینٹری مارکر ساری ٹیموں کی دویدہ بڑھا دیئے اور آئی پیل کے پلی آف میں رومانچ پیدا کر دیا ہے تو آخر کار چیننی کی ٹیم کو گجرات کے خلاف جیت سے کیا خوشخبری ملی اور گجرات کی ٹیم کو کیا نقصان ہوا یہ تو آپ کو بتائیں گے یہ ساتھ ہی ساتھ اورنج کیپ پرپل کیپ اور سکس سر کنگ کے لسٹ کے علاوہ آگے کے کار رکرم کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کا فائنل کونسی ٹیم جیت سکتی ہے چیننی گجرات لکھنو یا پھر ممبئی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو چیننی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے پہلے کالیفائر مقابلے میں گجرات کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا چیننی کی ٹیم نے پندرہ رن سے جیت درج کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ حاصل کی چیننی کے ایمیچ دمرم سٹیڈیم میں گجرات کی کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاوس جیت کر پہلے گینبازی کا فیصلہ کیا چیننی نے بیس اوور میں ساتھ وکیٹ پر 172 رن بنائے جواب میں گجرات کی ٹیم بیس اوور میں 157 رن پر سمٹ گئی ایسے میں جیت کے ساتھ چیننی کی ٹیم پلے آف میں پہنچ گئی ہے اور گجرات کو تگڑا جھٹکہ لگائے وہیں چیننی کے لیے بڑی خوشخبری دیکھنے کو ملی ہے دراصل چیننی کی ٹیم کی جیت سے چیننی کو سیدھے فائنل میں انٹری مل گئی ہے جب سے بڑی خوشخبری کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے دوسری طرف گجرات کی ٹیم کو چیننی کے خلاف آر سے تگڑا نقصان ہوا ہے ایسے میں اب گجرات کی ٹیم کو دوسرا مقابلہ کالیفائر دو کے روپ میں کھیلنا ہے جو ایلیمنیٹر میں جیتنے والی ٹیم کے ساتھ ہوگا جس کے بعد گجرات کی ٹیم کو فائنل میں جگہ پکک کرنے کے لیے ایک اور مقابلے میں بہتر پردرشن کرنا پڑے گا آپ کو بتا دے کالیفائر ون میں چیننی جیت کے ساتھ فائنل میں پہنچ گئی ہے ایسے میں اب ایلیمنیٹر مقابلہ آج لکھنو اور ممبئی کے بیچ چیننے ہی میدان پر ہوگا جہاں جیتنے والی ٹیم دوسرے کالیفائر میں جائے گی اور ہارنے والی ٹیم کا سفر سماپت ہو جائے گا ایسے میں جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے دوسرے کالیفائر میں ہوگا اور دوسرے کالیفائر میں جیتنے والی ٹیم فائنل میں جگہ بنا لے گی اور چیننے کے خلاف آئی پیل کی ٹروفی جیتنے کا خطابی مقابلہ کھیلے گی دوستو آئی پیل دوزار تیس دھیرے دھیرے سماپتی کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے میں اب اورنج کیپ پرپل کیپ اور سکسر کینگ کی لسٹ اور بھی زیادہ رومانچک ہو چکی ہے اورنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کے کپتان پریسس 730 رن بنا کر موجود ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر گجرات کے بلیباز شبھمن گل 722 رن بنا کر موجود ہے اور تیسرے پائیدان پر بینگلور کے ویرات کوہلی 649 رن بنا کر موجود ہے تو وہیں پرپل کیپ کی بات کریں تو سب سے اوپر گجرات کے محمد شمی 26 وگٹ کے ساتھ موجود ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر گجرات کے راشد خان 25 وکٹ کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ راجستان کے یوجویندر چہل 21 وکٹ کے ساتھ تیسرے پائیدان پر موجود ہیں اس کے علاوہ سکسر کنگ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کے کپتان پلیاسیس 36 چھکوں کے ساتھ موجود ہیں تو وہیں دوسرے پائیدان پر چینی کے شیوام دوبے 33 چھکوں کے ساتھ موجود ہیں اور تیسرے پائیدان پر بینگلور کے گلین میکسویل اکتیس چھکوں کے ساتھ موجود ہیں حالانکہ اب ان میں کچھ زیادہ بدلاف نہیں ہوں گے لیکن جو بھی بدلاف ہوں گے وہ کافی زیادہ رومانچک ہوں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے آئی پیل دوہزار تیس کی ٹرافی چیننے کی ٹیم جیت سکتی ہے نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں